عمرہ پندرہ ہیں تیس دن کے لیے میاں بیوی آتے ہیں احرام اتازنے کے بعد عمرے سے فارغ ہونے کے بعد میاں بیوی آپس میں مل سکتے ہیں کیونکہ مکہ میں ملنا منع ہے تو جب بچے پیدا ہوتے ہیں اوپر سے گرتے ہیں کوئی عجیب بات ہے کیا ہے بھئی جب عمرہ کہا احرام ختم ہو گیا تمہاری بیوی احرام ہے بس ختم ہو گیا وہ تو احرام کی حالت نے احرام تھی نا حصل میں بچارے یہ بھی کیا کریں زمزم میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے اس لیے یہ مجبور ہوتے ہیں بچارے ایک آدمی نے مجھے ٹیلی فون کیا کہتا ہے جی میں نے آپ سے پتہ نہیں کب کوئی دو تین سال پہلے کی بات کرتا ہے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ مجھے کوئی دوائی بتائیں میں بڑا کمزور ہو گیا ہوں میں بیوی کے حقوق اداد ہی کر سکتا تو مجھے خطرہ ہے کہ جب میری بیوی مجھ شرمت میں نہیں ہو بھی تو گناہ کرے گی تو آپ نے مجھے ایک دوائی بتائی تھی وہ دوائی میں نے ایک میں نے استعمال کی اب میرے اندر اتنے طاقت ہے کہ میری بیوی دنگ آگئی ہے اب میں کیا کروں انہوں نے کہا وہی دوائی بیوی کو بھی کھلا بھی پھر انشاءاللہ دونوں کا کام برامر ہو جائے گی مجھے خود بھول گیا اس سے پوچھتا کہ دوائی کیا تھی مجھے تو یاد ہی نہیں نا کسی نے کہا ہم نے بتا دیا جو موں میں آیا تو کبھی کبھی اللہ فقیروں کی بھی لاج رکھ لیتے ہیں اس میں شفاہ ہو جاتی ہیں ہمارے ایک بزرگت ہیں حضرت جندو شاہ صلی اللہ علیہ اللہ ان کی قبل پر کروڑ رحمتیں فرمائے ان کے بعد جو آتے ہیں میری بیوی بیوی بیمار ہے جی اچھا اس کو گاچریں کھلاو کوئی اور آجیا تھا اچھا اس کو مولی کھلاو کوئی اور آجیا اس کو شرگم کھلاو کوئی اور آجیا اس کو عام کھلاو فرم کوئی بتا دیتے ہیں اللہ کی شاہ نے جو فرماتے لیے اسی میں اللہ نے شفاہ رکھی ہو اللہ کی شاہ نے یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی زبان گزائے نہیں کرتے کلندر حرچے گوئے دیدہ گوئے اس کی لاج رکھ لیتے ہیں اگر ایک آدمی اپنی بیوی سے رات کو ملتا ہے دوبارہ ملنا چاہے غصر افضل ہے لیکن نہ کرے تو کوئی حل یہ نہیں یہ جو کتابوں میں مسئل لکھی ہوئے ہیں نا یہ پہلے زمانے کے مسئلے ہیں اس زمانے میں لوگ بھی قوی تھے ایمان بھی قوی تھے قوتیں بھی قوی تھی وہ ایک رات میں تین دفعہ بھی بیوی کو ملتے تھے تو تین دفعہ غصر کرتے تھے غصر کے بعد الٹا ان کی طبیعت میں فرح تھا تم نے انشاءاللہ دو دفعہ غصر کرتی تیسے دن جنادہ نکلا ہوا ہو یہ اس وقت کے مطلع ہیں آج کا توحلہ ویحمد گئے بیس سار کے نوجوان بچے بڑے ہو گئے کہ وہ فلمیں دیکھ دیکھ کے ہاتھوں سے شابتیں مٹھا کے گندی آرکتوں کے پکچریں دیکھ دیکھ کے ان کے پاس بچا ہوا کیا ہے وہ تو مثلا نام کے جوان ہے ان سے تو ستر سار بڑا اچھا ہے کوئی آدمی عورت کے مہواری کے عیام میں ہم بستری کرے وہ گناہگار ہے توبہ بھی کرے صدقہ و خیرات بھی کرے قرآن کے خلاف ہے یسعلونک عن المہید کل ہوا عزد حیض کی حالت میں عورت سے ملنا فرمائے اللہ نے ابن پلیدی ہے تکلیف ہے فعددل النساء فی المہید بلکل دور ہو جاؤ حیض کی حالت میں ان کے قریب نہ آؤ اچھا یہودی تو یہ کرتے تھے کہ اگر عورت حیض میں ہو ان کے گھر بھی نہیں آسکتی تھی دوسرے کمرے میں رہتی تھی برطن بھی دوسرے کپڑے بھی دوسرے کھانا بھی الگ ہاں چیز الگ لیکن اسلام نے کہا کہ نہیں یہ سزاد نہیں یہ کٹھے رہ سکتے ہو بیوی کھانا بھی پکا سکتی ہے بیوی کھانا کٹھے کھا سکتے ہیں بلکہ ایک بستر پہ لیٹ بھی سکتے ہیں لیکن جمع کرنا جو ہے وہ حرام ہے اور یاد رکھیں کہ حیض کی حالت میں جمع کرنے سے دونوں کو ایسی ایسی بھی میاریاں لگتی ہیں پر جن کا دنیا میں بھی الاجی نہیں یہ حیض اس کہاں سے آیا ہے کسی سے دعایا ہے کیوں کہ ان کے رضیق حیض شاید کچھ ہے کنڈم چڑھا لیا اور وہ ٹھیک ہے کام کر دیا نتیجہ یہ نکنا ہے کہ آج کتے کی مہت بر رہے ہیں دوائی کوئی نہیں دنیا میں قرآن کی مخالفت کرو گے تو مر جاؤ اگر غلطی ہو گئی تو توبہ کرو اور بلکہ ایک دینار کے قریب صدقہ بھی کرو